ان دور بی جے پی میں ہمیشہ تائی اور بھائی کے بیچ آپسی کھیشتان چلی ہے لیکن اب تائی اور بھائی کے ساتھ ہی سائن گھٹ بھی سکری ہو گیا ہے کیلاش پیدورگی اور سمترہ مہاجن کے بعد اب سانسدہ شنکر لالوانی کی انٹری بھی ہو گئی ہے جس سے آنے والے نکاح چناؤں کے لیے بی جے پی میں تین گھٹ ہو گئے ہیں اور تینوں گھٹ شہر کی سرکار پر قبضہ کرنے کے لیے زور آزمائش کرنے میں جھٹ گئے اندور بی جے پی میں ترکونی سنگھرش تائی بھائی کے بیچ سائن کی انٹری اندور بی جے پی کی راج نیتی پچھلے تین دشک سے تائی یعنی سمترہ مہاجن اور بھائی یعنی کیلاش بیجیورگی کے بیچ بٹی رہی ہے لیکن بی جے پی کی اندرونی کھیشتان اب تین گھٹوں میں ہو گئی ہے تائی اور بھائی کے بیچ سائن یعنی سانسدہ شنکر لالوانی بھی سکری ہو گئے ہیں تینوں نیتا آنے والے نکائے چناؤں میں اپنی پیٹھ جمانی کی کوشش میں جھٹ گئے ہیں شہر کی سیاست میں رتبہ قائم رکھنے کے لیے تینوں نیتا اپنے سمرتھ کو کوٹ ٹکٹ دلانے کے لیے جور آجمائش میں جھٹے ہوئے ہیں میئر کا پتھ سامانی ہونے سے گھٹی راج نیتی اور تیج ہو گئی ہے سمیترا مہاجن پور بیدھائک گوپی کرشن نیما سدرشن گپتا اور مدو برما کی پیر بھی کر رہی ہیں تو کیلاش ویجیبرگی رامیس میندولا اور جیتو جیراتی کو میئر کا ٹکٹ دلانا چاہتے ہیں وہیں شنکر لالوانی نائے چہرے کو ٹکٹ دینے کی بکالت کر رہے ہیں ان سب کے بیچ جو تیرہ جت سندھیا سمرتھک بھی ٹکٹ کی آس لگائے بیٹھے ہیں شہر میں سندھیا سمرتھک مہان سنگر کے لیے دعویداری کر رہے ہیں بی جی پی کی اندرونی کھیستان پر کانگریس چھٹکی لے رہی ہے کانگریس کے پردیش پروکتہ نیلہاب شکلا کا کہنا ہے کہ شہر کی بی جی پی ترشنکو استطیق میں پہنچ گئی ہے تائی بھائی اور سائی تینوں گھٹ ٹکٹ کے لیے سکری ہیں ایسے میں بی جی پی میں گھٹ باجی ساپ دکھ رہی ہے حالانکہ بی جی پی اس بات سے صاف انکار کر رہی ہے اندرونی مسئلہ جو بھی ہو لیکن سانسرت شنکل لالوانی کہتے ہیں کہ نیترتب جسے بھی ٹکٹ دے گا پوری پارٹی اس کے ساتھ ہوگی تائی اور بھائی کے بیچ آپسی گھٹ باجی کسی سے چھپی نہیں ہے آپسی کھیجتان کی چلتے کئی بھی دھائیک منتری بھی نہیں بن پائے ایسے میں بی جی پی ایسے امیدوار کی تلاش میں ہے جو کسی گھٹ میں نہ ہو وہیں سیدھیا سمرتک نیتاؤں کو آس ہے کہ تینوں نیتاؤں کی لڑائی سے ان کی بھی لاؤٹری نکل سکتی ہے مہرال یہ بی جی پی کا ماملہ ہے ابھی بکت بھی ہے اور امید ہے کہ ٹکٹ سے لے کر نیتاؤں تک سیاست دلچسپ کی نظر آنے والی ہے بیوش بارے